جو عمر ہے آپ کی اس عمر میں آپ میں سب سے زیادہ جذبہ ہوگا سب سے زیادہ برین سیلز ہوں گے اور سب سے زیادہ بال ہوں گے کچھ سالوں بعد جذبہ بھی کم ہو جائے گا بال بھی کم ہو جائیں گے برین سیلز بھی کم ہو جائیں گے سو یہ جو موقع آپ کو زندگی نے دیا ہے یہ جو تھریشولڈ پر آپ ہیں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کی سوچ ہے جو آپ کے دل میں آئے زندگی بھر صرف وہی کیجئے گا کیونکہ جب آپ میری عمر کے ہوں گے یا اپنے ماں باپ کی عمر کے ہوں گے اپنے ٹیچرز کی عمر کے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں کوئی نہ کوئی ریگرٹ رہ جاتی ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا تو ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو میں صرف یہی کہوں گا پلیز جو دل میں آئے اس عمر میں ضرور کیجئے گا میرے جو والد تھے میں نے جیسے بتایا بہت پڑے لکھے تھے تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی ہارٹلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلیر ہی رہا اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جرم دن پر اپنے کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے تو پہلی پرانی چیز جو اور بہت بڑا چڑھا کے کردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے مجھے اپنا شترنج کا سیٹ دیا تھا کوٹا کوٹا سا وہ شترنج ہر روز کھیلتے تھے ہنمان مندر کے جو ہیگ پریس تھے پندت تھے ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شترنج کھیلتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ شترنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں پہلی یہ کہ کوپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تیسری یہ کہ جو چھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں جو پانز ہوتے ہیں جو پیادے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر ہے کوئی بھی انسان چھوڑا نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا اور کامیابی ہاسی کرنے کے لئے آخری بات شترنج یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے جیسے رانی سہمومن ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائز کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لئے دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا آج کے زمانے میں کسی کو بہت سارے بچے ہوں گے جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے so you have to be very diligently بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے ہم غلطی نہیں کر سکتے اور ٹائپ ایکس یوز کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لئے کبھی انگلی پھس جاتے تھے اس کی کیس کے بیچ میں اگر بہت محنت سے بہت دیلیجن سے کام کرنا پڑتا تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا سکول میں کامرس کرتے وقت so the only thing I realize is that practice makes you perfect تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو دیلیجن سے کریں ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو اپنا پورا دماغ لگا کر کریں سوچ سمجھ کر کریں ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا so do it with that kind of diligence موسیقی موسیقی موسیقی